جی آپ بے فکر ماندو ہو جائے بلین چلیے یہ آپ کو رکھے یہ چلیے آپ کو ذہمت تو ہو تو ہو زرہ پیچھے کیوں لرسہ پیچھے جی اور میں کیا گجرا والے تو ڈاکٹروں نے مجھے بلایا ڈاکٹر مجھے اکثر بلاتے میرے بالتین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن جسے یا نہ رکھے کیا ہو آج تو وہ ڈاکٹروں کا مائک خراب ہو گیا مائک اکثر خراب ہوتے رہتے ہیں بلکہ ڈاکٹروں کیا ریاض سے کہنا چاہیے ان کا مائک مریض ہو گیا تو ایک ڈاکٹر تھا اٹھے اور قریبی مسجد کا مائک اٹھالا ہے تو جو ہی میرے سامنے آیا مائک وہ تو میں نے کہا کہ مسجد کا یہ مائک جو اٹھالا ہے وہ انبر کیا جانی ہے کس وقت آزان دے انہیں لگے یہ کانس ہے میں ابھی جہاز پہ آیا برطانیہ تھا ان کے شہر سے آپ کے شہر سے آیا تو میرے ساتھ ایک خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پہ مجھے کہلے کہ انبر صاحب آپ نے ہم پر بھی کچھ لکھا تو میں نے اسی بکت کہا کہ شکر ہے نصوار کی ڈیویا پہ آئینہ بھی ہے شکر ہے نصوار کی ڈیویا پہ آئینہ بھی ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے دات بھاکی رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے دات بھاکی رہے ہیں عدید آن امال میں نے پینتیس برس فارسی پڑھائی ہے فارسی میرا ہزار سالہ آف آفدار اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ اب فارسی جو ہے اسے نصاب سے خارج کیا جا رہا ہمیں اقبال سے دور کیا جا رہا اقبال کا بیشتر قرام فارسی میں تو بھارت تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے تو جناب وہ بنیان میں پچھلے دنوں کینیڈا گیا ایک چار سالہ بچی نے مجھے میری بنیان نظر سنائی تو میں بڑا حیران ہوا تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی بات یہ نہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یہ یاد کی تھی یہ ڈھائی سال کی تھی یہ فرمائش ہو رہی ہے اچھا وہ موہ عزیز آنے مند وہ موہ سے نہیں بولا اور نہ وہ بزردی کی ضرورتیں جنہیں دی ڈانگو ڈانگو وہ تمہاری بحیث کیسے ہے جو کتا گوھر سے بڑے بڑے بات آکھ حضرات پہتے ہیں اب نیکہ تھے جو روشنی آتی رہی پہ ہم ہم اس پہ دنوں جان سے فیدا ہوتے رہے ہیں کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیا ہوتے رہے ہیں ہم لوگ مشرف بہتے ہیں تو جناب اس نظم کا بڑے تفسریں ہوئے میری نظم بنیان پر اس کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں لیکن ایک پروفیسر کی بات میرے من کو لگی ہے اس میں میرے دین کی بات اسے کہا انبر محصود کی بنیان مغربی تہذیب ہے جسے ہم پہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں جاتے تو اب تو بچے میں جاتا ہوں تعلیمی اداروں میں تو میرے ساتھ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے لب پہ آتی ہوتی ہے بنیان لینڈ شاباش بنیان لینڈ جانتے ہو بنیان لینڈ کے آنے ہو پاندے ہوتے پاندے ہوتے تو میں نے کیوں بلایا ہے بنیان لینڈ تھے بنیان لینڈیاں جانتے ہوتے پاندے رہ hole بنیان لینڈ بنیان مہتنگ بنیان لینڈیاں بنائن میری ٹاپ دی بڈے آن پوری آوے نکے آن دے چیز ہووے اصلی تے موہوں پہی بول دی تو کتا نو گوری لگے رسی تے ٹھو it shines like bright on the bashing جننے برے چاؤ تس ہی ایس نو ہڈا دو فیر پا میں بچے آن دا جان گیا پچھلے دنوں عزیز آنیمن میں گیا باب فیکٹری جہاں اصلہ بنتا ہے تو میں نے پہلی بات یہ کی کہ پرانے زمانے میں پرانے اصلہے کے ساتھ نام ہوتے تھے مثلا تے غلی شمشیر حسین تو اب تو نیاسلہ آ گیا ہے تو اب تو نئے اصلہے سے نام بننے چاہیے تو میں نے دو نسوانی نام اور دو مردانہ نام تجمیز کی ایک پہلا نام ہے بولیٹن لیسہ بے گو بولیٹن لیسہ بے گو تاریاں خواتین کی طرح سنگی اچھا کی دوسرا نام مشکل پرمین اور تیسرا نام در دیکھیں میزائی لگ دولا اور کیا تھا آپ کو سوٹی اعتبار میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر رڈیار خان رڈیار صلاحات قدر lease موسیقی